لڑکی سے شادی کرنے کے جو احمدی نہیں ہے نہیں اس لیے کہ حضرت محسیم علیہ السلام نے اس لیے بارے منع کر دیا کہ جو احمدی نہیں ہے اگر اس سے شادی کرے احمدی لڑکی تو اسی کے محول میں چلی جائے گی اور اس کی وجہ سے احمدی ہے تو اگلی نسل بھی خراب ہو جائے گی اس لیے بہتر یہی ہے بلکہ یہی ہے حق کیونکہ حضرت محسیم علیہ السلام نے کہا ہے اس کو میں بھی بدل نہیں سکتا قانون کو کہ احمدی لڑکی احمدی لڑکے سے شادی کرے بعض احمدی لڑکے ہوتے ہیں بیعت کرتے ہیں اور شرط یہی ہے کہ ایک سال تک اگر احمدیت پر قائم رہے ہیں اگر نیک ہے وہ اصل محول اصل بات یہ ہے کہ صرف شادی کرنا سے مقصد نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ شادی بھی ہو اور آئندہ نیک نسل بھی چلے اور نیک نسل چلانے کے لیے ضروری ہے کہ دین ایک ہو لڑکے اور لڑکی کا اگر لڑکوں کو اجازت بعض دفع دی جاتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تبلیغ کر کے لڑکی کو احمدی کر لو ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ انفلنس میں ہوتی ہے لڑکوں کے یا اپنے سسرال کے زیادہ شادی کے بعد تو اگر باہر سے کوئی لڑکی اگر احمدی لڑکے سے بیعتی ہے تو اس کا امکان یہی ہے اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بیعت کر کے پھر احمدیت میں شامل ہو جاتی ہیں احمدی ہوتی ہیں ابھی بھی مجھے کئی جوڑیں ملے ہیں جو ایک دو کو میں اجازت تک رکی دی بھی تھی تو وہ لڑکیاں اب بعد میں احمدی ہو گئیں لیکن لڑکے بہت کم ہوتے ہیں جو احمدیت کی طرف آئیں بلکہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ لڑکیوں نے غیر احمدی لڑکوں سے شادی کی ہیں اور اب مجھے خط لکھ لی ہیں ہاں جرمی میں بھی ہیں دو تن خط ہوئی ان دنوں میرے پاس آئے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی تھی اور ان لڑکوں سے طلاق لے لی کیونکہ وہ انہوں نے دھوکہ دیا تھا ان کو اس لیے ماں باپ کو جو اسلام نے کہا ہے نا تھوڑا بہت ان سے بھی پوچھ لینے چاہیے سوچ سمجھ لینے چاہیے لڑکی کو خود بھی دعا کرنی چاہیے اور پھر دعا کر کے فیصلہ کرنا چاہیے پھر پوری طرح جائزہ لینے چاہیے صرف جذباتی طور پر بیانی کرنا چاہیے پورا محول کا جائزہ لے کے پھر اگر دل کی تسلی ہو اور لڑکا امدی ہو جائے تو پھر بیانی ہو جاتا ہے